جیسے آپ کی خود کی روح کپ جائے گی وہ چیز میں نے سین کری ہے میں نے مجھے کتوں کی طرح مارتے تھے میرا سر دیوال میں پھنکنا میرا مونٹ کر لیتے تھے میرا گلا دوا دیتے تھے سورج جی کے بات کر رہے ہوں ہے نا پھر سورج جی پھر بھی میں ان سے اتنا پیار کرتی تھی نا ہس سے زیادہ ہر کے بچانے بھی نہیں آتا تھا یہ آلت تھی میری کی روح بھی کپ جائے گی پھر بھی میں ان سے پیار کرتی تھی اس گھر میں رکی تھی ان کی اتنے کتوں کی طرح مارا تھا مجھے کتوں کی طرح جب بتا میں پریننٹ تھی چار مہینے کی بیٹی میرے پیٹ بیٹی تب مار رہے تھے میرے گلا بت کر دیا تھا ملکل موور دکھروں کے چاٹے مار رہے تھے اس کمرے میں بنتی میں سپنا چودری کی ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت زیادہ فائرل ہو رہے ہیں جس میں سپنا چودری ایک بڑا خلاصہ کرتی ہے سپنا چودری کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اپنے سسرال میں بہت زیادہ خوش ہے سسرال والے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے سچ کچھ اور تھا جیسے کہ سپنا نے بتایا کہ سپنا کے جو فرشٹ ہزمن تھے سورت چودری تو وہ سپنا کو بہت زیادہ ٹورچر کرتے تھے مارتے تھے یہاں تک گلہ دباتے تھے پریننسی میں بھی سپنا کے اوپر کافی ظلم کیا گیا سپنا 18 سال کے عمر میں چودری سے شادی کرتی ہیں تب اتنی اکل نہیں ہوتی سسرال میں اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی سپنا سسرال کی ہر بات کو چھوپاتی رہے کیونکہ سپنا نہیں چاہتی تھی اپنا گھر برباد کرنا لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد سپنا کے ہزمن سورت چودری کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں اس کے بعد سپنا کی شادی سورت چودری کی چھوٹے بھائی راجویر چودری کے ساتھ ہو جاتی ہے جس میں سپنا کا کہنا ہے کہ راجویر چودری نے مجھے بہت پیار دیا میں ان کی غلطی نہیں بتاتی لیکن سورت چودری نے میرے اوپر بہت ظلم کی ہے پرائنسی کے وقت بھی مجھے بہت زیادہ مارا کمرے میں بند کر کے جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساس بہت زیادہ سیدھے ہیں تو وہ سیدھے نہیں ہیں اس بات پر بھی سپنا کو ٹرچر کیا جاتا ہے کہ دو بیٹوں کو کھا گئے تو جس طرح کی سے سپنا سسرال میں رہ رہی ہے تو سپنا کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سپنا اپنے پیر اوپر کھڑی ہے ان کا اچھا کھا سب لوگ چلتا ہے تو وہ سسرال سے باہر آ جائیں اور اپنی زندگی ایک نئے سیدھے سے گزاریں تو کیوں سہ رہی ہے وہ اتنا ظلم جب سپنا کے ہزبن ڈاجوی چودری کی مطلب ڈیتھ ہوئی تھی تب اس وقت بھی سپنا کو کافی ٹرال کیا گیا تھا اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپنا چودری کو ٹرال کیا جاتا ہے لیکن کسی کے دکھتے رکھ پر ہاتھ رکھنا یہ غلط بات ہے کہ کسی کا درد آپ بات نہیں سکتے تو کسی کی اتنی پریشانی بھی مت بڑھائیے انٹھا سیدھا بول کر اور بہت غلط غلط باتیں کی جاتی ہے سپنا چودری کی لیکن آج جب سپنا کی یہ ویڈیو سامنے آئی تو دل رونے لگا آپ کیا کہنا چاہیں گے سپنا چودری کیا سسرال میں رہنا چاہئے یا سپنا کو سسرال چھوڑ کر اپنا ایک الگ سی گھر لے کر اس میں زندگی اپنی بسر کر اپنے بچوں کے ساتھ تو کمن بوکس سے لاز ہوتا ہے گا اب آپ سے زیادہ چاہتے ہیں ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک منا خیال رکھے گا